بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت و ناو کا سبق نمبر بیس ہماری داتونا پہنچ ہوئی ہے اسباب مناصر ان کے بارے میں اجوانا ہم نے پڑھ لیا کہ نو غیر منصر کے اسباب ہیں سب سے پہلا ہم جو شروع کرنے لگے ہیں یہ عدل ہے پہلے ہم ہی بارد پڑھیں گے یہ ایک جملہ ہے یہ دوسرا جملہ ہے یہ پانچ جملے ہیں کتنے جملے ہیں سب سے پہلے لفظ آیا اما کے بارے میں قیدہ ہے اس کے بعد آنے والا اسم اگر ظرف نہ ہو تو ترقیب میں اکثر مبتدہ بنتا ہے لہذا یہ مبتدہ ہے خبر وہ ہوتی ہے جس کے اوپر فائے اس کی خبر بنے گی ہوا لیکن آگے مل ملاک ہے فائے جواب اما میں ہے ہوا زمیر پھر مبتدہ ہے تغیر اللفظ یہ تغیر ہوا کی خبر ہے لفظ تغیر کا مضافل ہے من عرف جارہ سیغاتی ہی الاسلیہ یہ اس کی صفت ہے سیغاتی ہی مضافل مل کے موصوب ہے نامائہ شاملہ ربی العظیم ربی العالیہ تُو نے سنانے سیغاتی ہی مضافل مل کے موصوب اللہ صفت موصوب سے مل کے مجروع جار مجروع مل کے تغیر کا متعلق اول علاہ فجار سیغاتی موصوب اخری صفت قائدہ آخر اخری ترقیب میں اکثر صفت بنتے موصوب صفت مل کے مجروع جار مل کے اس کا متعلق سانے تحقیقاً او تقدیراً تغیر کا محول مطلق ہے لیکن کہتے ہیں اس سے پہلے نکالیں گے تغیوران کیا نکالیں گے کوئی سمجھ بھی آئی کیا نکالیں گے جی اس سے پہلے نکالیں گے پھر یہ مفہول مطلق مصدر کا مفہول مطلق ہوگا بہتا نہیں آگو سمجھ آئیے تو یہ اپنے مضافلہ دو مطلق مفہول مطلق سے مل کے ہوا خبر ممتا خبر مل کے پھر آل آدلو کی خبر وَلَا يَجْتَبِيُ مَعَوَزِنِ الْفَعِلِ اسلامی اسلام کے بارے میں قائدہ سنیں یہ ترقی میں تمیز بھی بنتا ہے مفہول مطلق بھی بنتا ہے تمیز بنائیں گے یہ جو اس کی نسبت ہے ادھر ہوا بلکہ ادھر اس کے ساتھ وہ کون ادھر وَلَا يَجْتَبِيُ مَعَوَزِنِ الْفَعِلِ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اس کی جو نسبت نسبت تو نہیں کہیں گے تعلق جو ادھر ہے اس سے یہ تمیز ہے آپ نے سنا نہیں ہے یا یہ مفہول مطلق ہے یا جتا اس سے پہلے نکالیں گے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا اچھا یہ آگے جا رہا ہے یہ جتا میں فعل فائل ہے مال عالمیہ مطفل ہے مال وَسْ مطفل یہ پھر مفہول فی ہے قَوْمَرَ وَزُوْفَرَ الَغْ ہے ثابتٌ مطلقوں کے مثالوں کی خبر قَصُلَا سُلَا 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 فَرْ وَجِمَا سُنَا ہے جو کئی نہیں سبق سنیں گے جامی کے اندر تفصیل پڑھاتے ہیں استاد کئی 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 کافیے میں بھی نہیں پڑھاتے کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں یہ تصویم میری پڑھائی ہے توجہ کوئی نہیں سمجھ آئی انہیں دسیاب نہیں میری تصویم میں لبانہ میری تصویم کدھر گئی توجہ ہے تو انہوں میرے علمے کھوڑ اَمَّلْ عَدْلُفَا هُوَ تَغَيُّرُ اللَّفْزِ مِن سِغَتِهِ الْأَسْلِيَّ اَلَا سِغَتِهِ اُخْرَا جی جی ٹائم تھوڑا ہے عدل کا لوگ بھی مانا میں نہیں پڑھ رہا یہ عدل کی تعریف ہے وہ پڑھ رہا ہوں وگر نا جامی کے اندر عدل کے اوپر کتنا باتیں ہوتی ہیں ہم پڑھیں جی عدل کی تعریف لفظ کا اپنے اصلی سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف بدلنا تحقیقاً یہ تقدیر ہے یہ ترجمہ یہ جو میں نے کیا ہے لفظ کا اپنے اصلی سیگہ سے سیگہ سے مراد اپنی اصلی سورت اپنی اصلی سورت سے دوسری سورت کی طرف نکلنا بدلنا پھرنا یہ عدل ہوتا ہے یہاں تک عدل کی تعریف ہے سیگہ سے مراد سورت ہے لیکن یہ ہے جی سیگہ سورت بدل جائے مادہ باقی رہے مادہ باقی رہے جی میں زبانی کہتا ہوں لفظ کا اپنی اصلی سورت سے دوسری سورت کی طرف جانا لیکن مادہ باقی ہو اور جب دوسری سورت کی طرف جائے تو قائدے کے بغیر جائے کسی قائدے کے تحت نہ جائے جس سورت کی طرف گیا ہے وہ قائدے کے تحت نہ ہو یہ زبانی میں نے کہا لفظ اپنی اصلی سورت سے نکلے مادہ باقی رہے اور جائے دوسری سورت کی طرف اور جائے قائدے کے بغیر مطلب دوسری سورت جس کی طرف گیا ہے وہ قائدے کے تحت نہ ہو جی یاد ہوا ہے جتنا میں نے پڑھایا اتنی ہم ترجمہ کرتے رہادل پس وہ عدل لفظ کا اپنی اصلی صورت سے اپنی اصلی صورت سے چلی یہ بھی بتاؤں اصلی سے مراد وہ صورت ہے جو قائدے کے تحت ہے اصلی سے مراد وہ قائدے کے تحت ہے جی صورت پہ لفظ کے ہونے کا قائدت قادر کرتا ہے اصلی سے مراد وہ اصلی صورت پہلی قائدے کے تحت ہوگی جی در جائے گا وہ قائدے کے خلاف پہلی قائدے کے تحت ہوگی کیونکہ سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی لفظ اپنی اصلی اصلی سے مراد وہ صورت جی در جائے گا وہ قائدے کے خلاف رہادل پس وہ عدل لفظ کا اپنی اصلی صورت سے دوسری صورت کی طرف نکلنا ہے یہ میں نے عدل کی طریق پڑھائی آگے لفظ تحقیقاً اور تقدیل نہیں یہ اشارہ ہے عدل کی دو قسموں کے لئے پہلے یاد رکھے ایک لفظ بولتے ہیں صفت بحالی صفت بحالی متعلق جیسے صفت بحالی متعلق ہی ہوتی ہے اس طرح یہ یہ عدل کی ذاتی قسمیں نہیں ہیں یہ عدل کی نہیں وہ معذول انو جہاں سے عدل کو نکالا گیا عدل ہوتا ہی وہ جس کو نکالا گیا عدل ہوتا ہی نکال نہیں نفس کا اپنی حسن صورت سے نکالا وہ جو نکلا وہ عدل ہے وہ جس سے نکالا گیا اسے کہتے ہیں مادول وہ مادول انو کی دو قسمیں اس کی حسن میں یہ دو قسمیں جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی جی آسان تعریف عدلے دو کروں گا تعریف ہے دو لیکن دو کروں گا پہلے جو ہے وہ آج بھی پہلے دن پڑھانے لگا ہوں عدلِ تحقیقی اب میں بے گئے رہا ہوں عدلِ تحقیقی نہیں ہوتا عدل میں وہ لیکن بولتے ہیں اس کے عدلِ تحقیقی وہ ہے کہ جس کی اصل کو فرض نہ کیا گیا ہو جس کی یاد ہو آئے ہیں میں نے چھوٹا گراند اسلامی بھائیوں نے تین لفظ دکھے ہوئے ہیں نہ منع صدف کے لیے نہ مبنی کے لیے نہ اخواد کی تباہ کے لیے تو ان سنینے کبھی ایسا ہوتا ہے اصل فرض کرتے ہیں غیرِ منصف بنانا مجبوری ہوتی ہے کبھی اصل فرض کرتے ہیں مبنی بنانا مجبوری ہوتی ہے کبھی اصل فرض کرتے ہیں اخواد کی اتباہ مجبوری ہوتی ہے یہاں ان تینوں میں سے کوئی مجبوری نہیں ہوئی نہ غیر منصف بنانے کے لیے اصل فرض نہ مبنی بنانے کے لیے اصل فرض نہ اخواد کی اتباہ کے لیے اصل فرض جو عدلِ تقدیری پڑھوں گا وہاں اصل فرض کریں گے غیر منصف بنانے کے لیے بابِ کتاب کے اندر اصل فرض کرتے ہیں مبنی بنانے کے لیے تو ہاں سنے آگو گی نہ وہ جو فجار اور وہ جو آیان اور وہ جو یافہ ساد ان میں اصل فرض کرتے ہیں اخواد کی اتباہ کے لیے کس کے لیے اخواد کے لیے پتہ نہیں تو اسے مجھائی کہ نہ آئی تو یہاں عدلِ تحقیقی میں پھر دوبارہ تحقیقی بڑھ رہا ہوں عدلِ تحقیقی وہ عدل ہے جس کے لیے اصل کو فرض نہ منصر بنانے کے لیے نہ مغلی بنانے کے لیے نہ اور تقدmaya وہ ہوگا عدلِ تقدیری وہ ہوگا عدلِ تقدیری جس کے لیے اس کے اصل کو کیا کہ졌ئے فرض یہاں پہ ہم کہیں گے منصر بنانے کے لیے کیس کے لیے منصر بنانے کے لیے جی میں نے ایک ایک طریق طریق اور پڑھتا ہوں عدلِ تحقیقی وہ عدل ہے دوسری طریق پڑھ رہا ہوں جس کی اصل پر منعصرف کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو جس کی اصل پر عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی اصل پر منعصرف کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ ہو یہ جو میں نے دوبارہ تری پڑھی ایک الگ اس کو دوسرے لفظوں میں عسان لفظوں میں یوں کہیں گے عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کی اصل پر دو دلیلیں ہو عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی اصل پر جہاں دو دلیلیں ہوں گی کس میں ہوں گی اصل پر ایک ہوگی گیر مونسرف اور ایک ہوگی گیر مونسرف کے علاوہ عدل تقدیری میں اس کی اصل پر ایک ہی دلیل ہوگی کسی سمجھ بھی آئی یاد رکھنا یہ آج نہیں پڑھاؤں گا کل پڑھاؤں گا عدل کا سب ایک دن میں ہم نہیں پڑھاتے آج میں فیسے نہیں کی دی ایک دن میں پڑھاؤں گا لیکن کل پھر پڑھاؤں گا آج پڑھاؤں گا کچھ کل پڑھاؤں گا کوئی نہیں سمجھ آئی یہ طریقے یاد رکھنا میں پھر کہہ رہا ہوں وہ پہلے والی میں نے پڑھاؤں دی دوسری پڑھا رہا ہوں عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کی اصل پر دو دلیلیں ہوں گا ایک غیر مونسرف عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی اصل پر جی یہ میں نے دو طریقے لگا اب یہ فٹ بھی کر رہا ہوں گا جی آگے جا رہا ہوں عدل کے لیے قائدہ ہے وزن فیل کے ساتھ بلکل جمانی کس کے ساتھ جی یہ جمع ہوتا ہے علم کے ساتھ اور جمع ہوتا ہے وسط کے ساتھ دو کے ساتھ جمع ہوتا ہے علم کے ساتھ اور اچھا اس کے غیر مقصبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے شرط آگے جتنے پڑھیں گے سب کے لیے شرط اس لیے سب سے پہلے اس کا بیان پڑھا جس کے غیر مقصبب بننے کی شرط یہ جو ہے وصف تنیس معرفہ عجمہ ترقید سب کے لئے شرطیں ہیں لیکن اس کے لئے شرط نہیں ہے کوئی بھی شرط نہیں ہے ہاں بتایا کس کے ساتھ جمعی ہوتا کیوں نہیں ہوتا ٹیم تھوڑا ہے وزن فیل فیل کے اوزان چھے ہیں کتن اوزان ہیں جلدی جا جی سننا فعالو مفعالو فعالو فعالی چار فعالو اور فعالی چھے ہزان ہیں میں نے پڑے آپ نے سنے نہیں اب اور ترتیب سے پڑھتا ہوں فعالو ایک فعالی دو فعالو تین فعالی چار مفعالو اور فعالو چھے یہ چھے ہزان ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ جو میں نے پڑے ہیں میں نے اُلٹ کہہ دی میں نے لفظ پہلے کلد بولا میں نے کہا فیل کے اوزان وہ عدل کے اوزان کہنا ہوں میں نے کہہ دی ہے فیل کے اوزان نہیں عدل کے اوزان عدل کے اوزان کتنے ہیں چھے وہ یہ عدل کے اوزان ہیں کتنے ہیں چھے ان میں کوئی بھی فیل کا وزن نہیں ہے جو میں نے چھے پڑے نہیں میں کوئی بھی تو جب فیل کا وزن نہیں ہے تو وزن فیل عدل کے ساتھ جمعہ کیسے ہوگا کیسے ہو سکتا ہے ثابت ہوا وزن فیل کے ساتھ عدل وزن فیل کے ساتھ جمع ہاں عالم کے ساتھ ہوتا ہے وصف کے ساتھ عالم کے ساتھ اومارو زوفارو وصف کے ساتھ سلاس مسلس اوخارو یہاں ایک سبب عدل ہے ایک عالم ہے ایک عدل ہے ایک وصف عدل وصف یہاں عدل جمع وصف کے ساتھ یہاں عدل جمع عالم کے ساتھ جی آگے جا رہا ہوں تو جو ہے جی میں نے کہا تک کل پڑھا ہوں لیکن آج پڑھانا کروں اومر میں عدل تقدیری ہے میں نے کہا تھا عدل تقدیری وہ ہے میں نے دو طریقے دور فٹ کرتا ہوں جس کے لئے اصل کو فرض کیا گیا اور کیوں فرض کیا گیا غیر منصف کے لئے اومر یاد رکھے پہلے غیر منصف ہے کیا کہا کتابوں میں دیکھا ناویوں کو غیر منصف نظر آیا تنویم نظر نہ آئی سبب دیکھیں انہوں نے تو بنائے ہوئے تو ایک نظر آیا علم اور نظر نہ آیا کیونکہ عدل کے لئے تو اصل چاہیے اس کی دو اصل کوئی نہ کہا فرض کرو آمیر اس کی اصل ہے آپ نے سنائی آمیر اصل فرض کی فرض کی ہے کس مقصد کے لئے کیوں کیس پہ تنویم نہیں آ رہی تھی کتابوں میں کسرہ نہیں آ رہا تھا تنویم نہیں آ رہی تھی اب اسباب دیکھیں تو ایک نظر آ رہا تھا کونسا اور کوئی بنتا نہیں تھا تو عدل بھی بنتا نہیں تھا کیونکہ عدل کے لئے اصل چاہیے اصل تو تھی نہیں اور انہوں نے کہا جو اصل ہی بنانی ہے نا تو اصل فرض کا تو عمر کی بنا دی آم ہے زفر کی بنا دی زافر اوہے تھے یوں سلاس مسلس اخر جبان ان کی اصل ہے اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے اب وہاں اصل کی فرض نہیں کرنا وہاں اصل کو فرض نہیں کرنا یہ ایک بات دوسرا یہاں جو اصل ہم نکالیں گے اس پر کتنی تلیلیں ہوئی دو ایک غیر مشرق یاد رکھیں غیر منصرف ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سے نکالا ہے غیر منصرف فرا ہے منصرف اصل اصل پہلے ہوتی ہے جی یہ فرا ہے اس کی اصل تلاش کرو ہم نے تلاش کی سلاسہ تن جی ٹیم تھوڑا پورا پڑھا آگے چھوڑوں گا سلاسہ تن کون اصل ہے جی اس کی اصل ہے کس نے بتایا ایک تو یہ غیر منصرف ہونا ہم نے کہا جی اس کی اصل ہے کون سلاسہ تن ایک دلیل ہوگئی اگرچہ یہ دلیل جو پہلی غیر منصرف ہونا یہ تائیمے کر رہی що کہ اس کے اصل یہ ہے آپ نے سون آنے نہیں ہے غیر منصرف ہونا یہ تائیم کی کر رہا ہے اس کے صور یہ ہے ہاں دوسری دلیل وہ تائیingtonے کریں گے پہلی دلیل گر مجھے اتنا بتایا گیا اس کے اصل کئی ہے یہ اس کے اصل ہے کوئی ہے لیکن جو دوسری دلیل پڑھیں گے وہ تائیم گیا اس کا معنی ہے تین تین کیا معنی ہے یہ ہے قائدہ ہے معنی میں تقرار ہو تو لفظ میں تقرار ہو اب لفظ دو ایک ہے پتا چلا یہ اصل میں تھا سلاح صلح 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 جی مسلس کی اصل بھی یہ ہے جی دو دلیلیں ایک ہے یہ غیر منصر ہے غیر منصر ہوتا ہی وہ اس کا معنی بھی وہی ہے تین تین معنی کا تقرار لفظ دو تقرار پتا چلا اس کی اصل سلاح صلح 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 حقیقی ہے کتنی دلیلیں چاہئے دو اس کے اصل سننا پہلے کیا ہے اعل اخر یا اس کے اصل اخار من جی میں نے اس کے اصل وہ نہیں بنائی اضافت والی کئی نہیں بنائی اضافت والی جی اس کا جواب بات میں دیتا پہلے میں نے کہا اس کے اصل یہ ہے یا جی دو دلیلیں ہیں ایک ہے یہ غیر مرصف غیر مرصف کسی سے نکلا ہوا ہے اگرچہ یہ دلیل تعلیم نہیں کہہ رہت جی اس کے اصل یہ ہے یہ دوسری دلیل اخار جمع ہے اخرہ کی اخرہ مؤنس ہے آخر اس میں تفضیر اس میں تفضیر کا استعمال تین طریقوں سے علی اللہم اضافت میں جب آخر کا استعمال تین طریقوں سے ہے تو جو اس کے مونس اخرہ ہے اور جو اخرہ کی جمع ہے اخرہ اس کا بھی تین طریقوں سے ہے یہاں کوئی طریقہ نہیں پتا چلا نہ ہونا کسی طریقے کے ساتھ یہ دلیل ہے کہ یہ نکالا گیا ہے یا اس سے ہے یہ تین طریقوں سے ہے تو تیسرے سے کیوں نہیں کہتے نکالا گیا اضافت والے سے جواب جو اضافت سے کٹا جاتا ہے یا اس پہ علی اللہم آتا ہے یہاں نہیں ہے جو اضافت سے کٹا جاتا ہے یا اس پہ تنوین آتا ہے یہاں نہیں ہے جو اضافت سے کٹا جاتا ہے یا وہ مبنی ہوتا ہے ہم نے تو اس کو عطل غیر مجھے بڑھا رہا ہے جو اضافت سے کٹا جاتا ہے یا وہاں مضافعہ جیسا دوسرا موجود ہوتا ہے یہاں وہ بھی نہیں ہے میں نے سپیر سے پڑھایا جو اضافت سے یا اس پہ علیہ ولامہ ہے یا اس پہ تنمیر ہے یا وہ مبڑی ہوگا یا مضافلہ جیسا وہاں ہوگا یہاں مضافلہ جیسا بھی نہیں اس پہ تنمیر بھی نہیں یہ مبڑی بھی نہیں یہ نہیں کہا اضافت والے سے کاتا گیا سمجھ آئیے جوماو پڑھانے لگا آخری رہ گیا میں نے کل کے لیے چھوڑنا تھا چھوڑا نہیں اور سب سے مشکل یہ ہے یہ تو آسان تھا جی میں پڑھا رہا ہوں عدل تحقیقی اور عدل تحقیقی وہ ہے جس میں اس کی اصل پر غیر منصرف ہونا غیر منصرف ہونا دلیل ہے کسی سے نکالا گیا دوسری دلیل آپ نے پڑھنے یہاں ایک ہی دلیل تھی مارے پر غیر منصرف ہونا دوسری اس کی اصل کے اوپر کوئی دلیل نہیں یہ جوماو یہ لفظ ہے یہ جوماو یہ لفظ ہے جمعاو یہ ہے اجماو کسی سے لکھیں یہ یہ والا جمع ہے کیا ہے یہ مونس ہے واحد اور اس کا یہ مذکر ہے جوماو جمع ہے جمعا کی جمع مونس ہے اجماو جی قائدہ ہے فالاو یہ مونس ہے افعال کی یہ دو آل سے خالی نہیں کون فالا اسمی ہوگا صفتی ہوگا یہ سنا ہے دی اسمی ہوگا کون فالا جو مونس ہے کس کی افعال یہ کتنے دلگا ہوتا ہے ایک اسمی ایک صفتی اگر فالا صفتی ہو جیسے ہم راہو تو اس کی جمع کا ایک وزن ہے فعلن کیا وزن ہے جی میں نے لکھ دیا اگر فالا جمع صفتی ہو اس کی جمع کا ایک وزن فالن جیسے ہم راہو کی جمع کے ہم راہو فالا صفتی ہو تو جمع کا ایک وزن وہ کیا فالن جیسے ہم راہو کی کہے گی ہم راہو اگر فالا اسمی ہو تو جمع کے دو وزن کتنے وزن کون کور سے اس کی مثال ہے سہرا کیا اس کی جمع ہے گی سہرا ایک یہ آئے گی سہرا وزن دو وزن یاد ہوگے خلاصہ یہ ہے فالا جمع یہ مونہ صفحار کی اجمع کی اس کی جمع کے کل وزن تین ہے فالا امون افال کی اس کی جمع کے کل وزن ایک فولن ایک فالا ایک فالا سوال یہ ہے جمع جمع کی وزن افالا مجھے بتائیں یہ کس وزن پر ہے کیا اس وزن پر ہے نہیں کیا اس وزن پر ہے کیا اس وزن پر ہے پتا چلا اس کو ان میں سے کسی سے نکالا گیا ہے یہ ہے وہ دوسری دلیل اس کے اصل پر کس کی جمع ہوگی جمع کی اصل یا جمع ہے یا جمعہ ہے یا جمعہ ہوا یہ وہ دوسری دلیل ہے جو اس کی اصل پر ہے غیر موسیقی کے علاوہ جو بتا رہی کی اس کے سال یا یہ ہے یا یہ ہے اپنے سمجھ بھی آئی اب ہم صرف ترجمہ کریں گے سبب بورا ہو گیا کیا دیکھ رہا تو بلوچستان رہا عدل کیا رہا عدل لفظ کا اپنے سورت سے دوسری سورت بڑھلنا ہے تحقیق جی میں نے یہ آپ کو پڑھایا سبب کی یہ ہے اور اس کو فٹ کرنا مثالوں میں عدل وزن فیر کے ساتھ بلگو جمع نہیں ہوتا اور عدل جمع ہوتا علم کے ساتھ اس کی مثال امارو زخارو کی مثال نہیں ہے عدل ہے اور عدل جمع ہوتا ہے وسب کے ساتھ اس کی مثال سلاس مسلس اخارو یعنی عدل کی مثال جینا وسب کے ساتھ جمع ان دو میں عدل تقدیری ہے ان چار میں عدل تقدیری ہے یہ چار دو نہیں ہیں سلاس ایک مسلس دو اخارو تین جمع چار اگر اداتونا میں یاد ہونا کہ یہ عدل تحقیقی کیسے ہیں تو پھر ساری زندگی یاد رہے کیونکہ یہ پہلی کتاب کافیہ دوسری جامی تیسری جامی میں بھی ایسا لکھا کافیہ میں ایسے پڑھاتے ہیں کہ عدل تحقیقی کیسے ہے کیونکہ دو تلیلیں جائیں دوسری بھی آنکر نہیں پہلے تو غیر مرسل اصل کے اوپر کوئی نہیں سمجھائی تو الحمدللہ ہم نے اسباب مناصر اپنے سے پہلا سباب جس کا نام عدل والحمدللہ مکمل صاحب تلیل کلیل شک動ه ہی ہو ک frick کردو مل ostr.